اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ سب کا امید ہے خیریت سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈڈ ہیلتھ کیر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کے بیس کے حوالے سے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا سلیہ جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سکیبیز کی بیماری جو ہے وہ کیڑے سے جو نظر نہیں آتا ہمیں جسے سارکاپٹس کے بی آئی کہتے ہیں اس سے ہوتی ہے یہ کیڑہ جلد کے نیچے ہوتا ہے اور کچھ عرصے میں یہ انفیکشن کاز کرتا ہے اور پھر اس سے خارش شروع ہو جاتی ہے یہ بیماری ہے کہ انسان سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اور پھر اسی طرح خارش شروع ہو جاتی ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتی خاص کر رات کو خارش ہوتی ہے تو پوری رات جو ہے پھر انسان سو نہیں سکتا یہ بچوں اور بڑوں دونوں میں ہو جاتی ہے لوگ اسے الارجی سمجھتے ہیں لیکن یہ الارجی نہیں ہوتی جس کے بیز لوگ الارجی کا ٹیلیٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو انہیں اس کو سیونی ایریج کا نام بھی دیا کیا ہے سکیپیس کو جو ماہر ہوتا ہے جو کپڑوں میں بستر میں ہر جگہ گز جاتا ہے اور خارش کا باعث بنتا ہے جسم پر پیمپلز بھی بن جاتے ہیں بلسٹرز بھی بنتے ہیں لمبے عرصے تک سکریچ کرنے سے جو ہے وہ سکینڈری انفیکشن بھی ہو جاتی ہے جلد پر جب کسی شخص کی باڈی میں سارکاپٹرس کے بی آئی آتا ہے تو چار سے چھے ہفتے لگتے ہیں سیمٹمز آنے میں یا خارش شروع ہونے میں پہلی دفعہ اگر اسی شخص میں آئے تو دوسری دفعہ اگر آئے سارکاپٹرس کے بی آئی آتا ہے تو پھر بھی جس ٹوانٹی فور آرز میں جو ہے وہ خارش شروع ہو سکتی ہے یہ ایک شخص سے دوسری شخص کو لگ جاتا ہے وہ تمام ایریاز جو کہ کراؤڈل ہوتے ہیں ان میں سکیبیز جو ہے وہ بہت جلدی پھیلتی ہے یہ ہماری جلد کو ہوسٹ بناتا ہے اور اس میں رہتا ہے اور پھر ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے اب ہم اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں کہ سکیبیز ہے یا ویسے ہی خارش ہے جب انسان اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان خارش ہوتی ہے کلاہیوں پر خارش ہوتی ہے بازو کے نیچے خارش ہو سکتی ہے اور جانیٹل ایریاز میں خارش ہو سکتی ہے تھائز پر خارش ہو سکتی ہے بڑی علامت یہ ہے کہ رات کو خارش ہوتی ہے مریض سو نہیں سکتا جلد پر دانے بنتے ہیں بعض اوقات ان میں پاس پھار جاتی ہے اور یہ بیکٹیریل انفیکشن میں بھی کنوٹ ہو سکتی ہے جہاں پر خارش کی ویسے سکریچز پھار جاتے ہیں تو وہاں بھی پھر بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے جو ٹریٹمنٹ ہم کرنا ہے اس میں مریض کو جو ہے وہ انجیکشن لگانا ہوتا ہے انجیکشن فینیرامائن میلی ایٹ جو ہے ایول کے نام سے دو سی سی اور اس کے ساتھ انجیکشن ڈیکسا میتازون جو ہے اس کو آئی ایم لگانا ہے تین دن کے لئے اور ساتھ میں دوسرا انجیکشن جو لگے گا وہ ہے انجیکشن لینکومایسین چھے سو ایمیلی گرام یہ بھی آئی ایم لگنا ہے تین دن کے لئے یہ انجیکشن جو ہے تین دن تھا کانٹینیوزلی لگیں گے اس کے لئے جو دوسری میڈیسن استعمال کروانی ہے اس میں ایک انٹی اسٹ آمین دینی ہے سٹریزین جالوریٹرڈین جو ہے ان میں سے کوئی بھی ایک دے سکتے ہیں ٹیبلٹ زیر ٹھیک جو ہے ٹین میلی گرام بیڈی میں تین دن کے لئے دیں اس کے بعد انٹی بائیٹک میں سی افرادین دے دیں کیاپسر ویلو سے فائی وڈرڈ ایم جی بیڈی تین دن کے لئے اور ٹوپیکل ٹریٹمنٹ کے طور پر جائے سکیب یون لوشن یا پرمیترین کریم لگائیں تین دن کے لئے سکیب فری لوشن بھی آتا ہے لیکن سکیب یون جی ہے وہ زیادہ اچھا ہے اسے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گردن سے نیچے نیچے باڈی پر لگائیں لگانے سے پہلے نحال ہے رات کو اور صبح دوبارہ نحال ہے تین تین استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ تین دن کے لئے استعمال کریں اور اگر بچوں کی بات کریں اگر بچوں میں یہ مسئلہ ہو تو انہیں پھر انٹی اسٹرامین کے طور پر سیرپ لڑیٹرڈین دے سکتے ہیں 2.5 ایم مل جو ہے ایک چمچ رات کو 6 ماہ سے اوپر والے جو بچے ہیں ان کے لئے اس کے علاوہ انٹی بائٹک میں سیرپ جو ہے سیرپ موکسل دے سکتے ہیں 125 میلی گرام ایک چمچ بیڈی میں دینا ہوتا ہے اور روپیکل ٹریٹمنٹ کے طور پر آپ پرومیترین کریم جو ہے لوٹرکس کے نام سے آتی ہے وہ گردن سے نیچے نیچے لگا سکتے ہیں اگر پریوینشنز کی بات کریں تو آپ اپنے کپڑے اور استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ علاق رکھیں اس کے ملٹس جو ہیں وہ تین دن تک بغیر کچھ کھائے بھی زندہ رہ سکتے ہیں جو کوئی دوسرا استعمال کرے گا ان چیزوں کو تو وہ بھی اس میں بھی سب پھیل جائیں گے اور اپنے کپڑوں کو دھوپ میں سکائیں تو یہ تھی جیہ ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جلدی ملتے ہیں کسی دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ